نمسکار جہاں یہ ویڈیو ہے جو آپ ناغور پسو میلے سے دیکھ رہے ہو ناغور پسو میلہ 2024 اس اونٹ کی پیٹ کے اوپر ہے جو پورا رام دربار سجا ہوا ہے دیکھر آپ بھی حیران ہو جاؤ گی کیونکہ ناغور سری رامدیو پسو میلے میں دور دور سے پسو پالک آئے ترے ترے کے پسو یہاں بکری کے لیے اوپنا دے انکیا سرگاؤں کے راملالہ کونکنا بھی اپنا اونٹ لے کر پہنچے اور اس کا نام راجو پسو کی بھیڑ میں راجو ایک الگ دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ کچھ خاص ہے اس کے پیٹ پر آپ کو پورے رامدربار کے درسن ہو جائیں گی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کیونکہ ناغور میں لگنے والے پرسو میلہ اپنے سیباب پر ہے یہاں دور دور سے پسو پالک اور گرائک وپار بھی آتے ہیں جیسا کی پنجاب ہریانہ اتر پردیس مراشتر یوپی گجرات دوسرے راجو سے بھی یہاں ویہپاری لوگ آتے ہیں اور ہر سال لاکھوں روپے کا کاروبار میلے میں ہوتا ہے پسووں کے عجب گجب کٹ گاتھی اور قیمت ہمیسا میں چرچہ میں آتے ہیں اس بار ایک اونٹ لوگوں کے آکراسن کا کے اندر بنا ہوا ہے اس کی پیٹ پر پورا رامدربار سجا ہوا ہے کیونکہ یہ اونٹ ہے جو بکانیر میں پرسید میلہ ہے وہاں پھی کچھ زیادہ پھیم سوا ساتھی راجتانی لوگ پرمپراؤں کے دیوی دیوتاؤں کے درسن بھی آپ کو ہو جائیں گی رامدیو ناغور سری رامدیو پسو میلے میں دور دور سے پسو پالک آئے ترے ترے کے پسو یہاں بکری کے لیے اپلد ہے یہاں بکانیر کے انکی آسر گاؤں کے راملال کوکنہ بھی اپنا اونٹ لے کر پہنچے اور اس اونٹ کا نام راجو پسووں کی بھیڑ میں راجو الگ ہی دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ کچھ خاص ہے اس کی پیٹ پر آپ کو پورے رامدربار کے درسن ہو جائیں گے آئیودیا میں رام اندر کی پران پرتیشتہ سے مگرد اس کے مالک نے پیٹ پر رامدربار کیرو کا دیا رام ستہ لکھمن اور ہنمان یہاں سب ایک ساتھ ہے راجو اونٹ اسی لیے خاص ہے اس اونٹ راجو کے مالک راملال کوکنہ بتاتے ہیں راجو ہر بار نئی طریقے سے بال کٹواتے ہیں بالوں کو اس طرح سے کٹواتے ہیں کہ اس میں ترے ترے کے چطر ابر جاتے ہیں آئیودیا میں بھگوان رام مندر بنا اسی لیے اس بار اونٹ کے بال رامدربار کی ڈیجائن میں کٹوائے اسی کے علاوہ تیجا جی مہاراج رامدیو جی مہاراج دربار کی چطر کاری کی اس کے جریے وہ نئی پیڈی کو اپنے درام سانسکرتی سے پریچت کروا رہے ہیں راملال کوکڑا بتاتے ہیں رامدربار میں لوگ دیوی دیوکاوں کے علاوہ اونٹ کے سریر پر گھوڑا باج سکار کرتے ہوئے سیر اور راجتانی سانسکرتی کھیت جوتتا ہوا کسان بھی بنوا چکے ہیں ساتھی راملال نے یہ بھی بتایا اونٹ کے اس طرح اسٹائل بال کٹوانے میں لگ باغ یعنی بیش دن کا سمیہ لگتا اور ایک بار میں پچاس ہجار روپے تک خرچہ آتا ہے یہ بات بہت کسلتا اور سترکتا کا ہے ایک بال کو ساودانی سے کٹنا پڑتا ہے کیوں وہ لوگیں ترے ترے کی ہائیر کٹنگ اسٹائل کرتے ہیں راجتان میں اونٹوں کے اسٹائل سے ہائیر کٹنگ کی جاتی ہے اسے کرنے میں کافی سمیہ اور محنت بھی لگتی اونٹ کی ساداران طریقے سے کٹنگ تو کرے تو زیادہ سمیہ نہیں لگتا پرنتو جب الگ پرکار کی چترکاری کی جاتی ہے تو زیادہ سمیہ اور محنتہ نہ لگتا ہے ایسے ویڈیو دیکھتے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اور بھی زیادہ اس کے بارے میں روچک جان کر ہی رکھتے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کے سال لگا آپ قیمتی رائے اپنی کمینٹ بوکس میں جرور دے دھنیو بات